بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں قربانی کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیتا ہے بی بی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص دل سے اللہ کی راہ میں قربانی کر کے دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا چاہے وہ جو بھی ہو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زنا جو انسان قربانی کرنے کی طاقت رکھے اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے کیونکہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاس نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون وہ تو بس انسان کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ نے قربانی اس لیے واجب کی تاہ کے وہ انسان بھی پیٹ بھر کے گوشت کھا سکیں جو پورا سال گوشت کھانے کو ترستے ہیں اور وہ اللہ کی دربار میں اس قربانی کرنے والے کے حق میں دعا کر سکیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ